برکت جلالی اور مقدس نام میں دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کو میرا سلام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں سلمان مسیح بین پی فاس نیوز یوٹیب چنل کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاصل ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو اس وقت جنوبی پنجاب میں ہے جنوبی پنجاب میں جس طریقے سے ہر وہ چھوٹے چھوٹے علاقے میں جس طریقے سے توفانی دھورے بھی کر رہے ہیں لیکن ایک بات تو آپ کو بھی یہ نظر آگی ہوگی کہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے ہر ایک اس علاقے میں دورہ بھی کیا لیکن وہاں پر انہیں ابھی تک خاطر خواہ کوئی بڑی وگٹیاں بڑی کامیابی نہیں مل سکی لیکن یہ باتیں بہت حد تک کی بھی جاری تھی اور آپ نے لازٹ ٹیم ورکر کنونشن کے ہیروڑ پکا میں بھی بلاول بھٹو کی تقریر سنی ہوگی اور جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم بہت جلد پی ٹی آئی کی بنیادیں حلانے والے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی بات یہ بھی کہی کہ پاکستان طریقے انصاف کی جو بنیاد تھی وہ لودرہ سے ہی رکھی گئی تھی اور یہی سے پاکستان طریقے انصاف کا اب ہم جنازہ بھی نکالیں گے لیکن اب یہ تو تمام گیم جو ہے اس وقت جنوبی پنجاب کی جہانگیر خان تلین صاحب کے ہاتھ میں ہے کس طریقے سے جہانگیر خان تلین صاحب کو وہ رازی کر پاتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا جہانگیر خان تلین گروپ کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ آج بھی تلین گروپ جو ہے وہ پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ ہے اور رہے گا لیکن بلاول بھٹو نے کہہ روڑ پکا میں جس طریقے سے اتنا بڑا دعویٰ کیا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس میں کیا صداقت ہے لیکن ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ابھی تک جتنی بھی وقتیں گرائی گئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ وہی لوگ ہیں جن کی الیکشنز کے اندر زیادہ تر زمانتے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضبط ہو چکی ہیں یہ بہت کم تعداد میں انہیں ووٹ ملے ہیں لیکن خاطر خواہ کوئی بڑی کامیابی لینے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے لیکن ایک اور بہت بڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے بڑی وجہ اب ریکاوٹ ہے وہ ایک اور گروپ بھی ہے وہ ہے خان عبد الرحمن خان کانجو صاحبی جو کہ پاکستان مسلم لیک نون سے ان کا تعلق بھی ہے تو جنوبی پنجاب میں وہ بھی کافی متعلق نظر آتے ہیں خاص طور پر ڈسٹیکل لوٹرہ کی اگر بات کریں تو ان کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک یہاں پر ماچود بھی ہے زید میں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب کی قیادت کے حوالے سے اور یہاں کے کارکون جو ان کے جیالے ہیں ان کے اس دفعہ کا رویہ کی اگر بات کریں تو یہاں پر بھی چھوٹی سی تحصیل دنیا پر میں بھی وہ قیادت بھی اب بکھری ہوئی نظر آتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ لہدرہ میں دیکھیں یا کہہ روڑ پکا میں دیکھیں تو کوئی یونٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیادت کا آپس میں مشاورتیاں جو پرانے جو کارکون آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی تنظیم کے حوالے سے مشاورت نہ کرنا تو کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ موجود بھی ہیں جس طریقے کی تقاریر بلاول بھٹو کی جانب سے کی گئی ہیں اب وہ کتنی سچ ثابت ہوتی ہیں یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا اپنا خیال رکھئے گا مزید ایسی انفرمیشن کو سننے کے لیے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ